بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں رمضان شریف کے بارے میں میں آپ کو اسباق سنا رہا ہوں آج میں پہلی روایت کے نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری عمت کو رمضان شریف کے بارے میں پانچ چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی عمتوں کو نہیں ملی نمبر ایک کہ ان کے موں کی بدبو جو خالی پیٹ کی وجہ سے آتی ہے اللہ جللہ شانہو کے نزیق مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے نمبر دو یہ آپ غوث سے سن لیجئے فضیلت فرمایا کہ دوسری فضیلت یہ ہے کہ ان روزے داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں کتری بڑی فضیلت ہے نمبر تین فرمایا کہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے پھر حق تعالی شانہو فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشکتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئے ہیں اور نمبر چار اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں نمبر پانچ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے فرمایا نہیں بلکہ بستوب ملکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حدیث پاک میں پانچ خصوصیتیں رشاد فرمائی ہیں جو اس امت کے لیے حق تعالی شانوہ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئی ہیں اور پہلی امت کے روزے داروں کو یہ نعمتیں نہیں ملی کاش اے اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما میرے بہنوں اور بھائیوں آپ ذرا تصور کریں کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھ کر جائیں گے مدان محشر کی طرف تو روزے دار کے مو سے خاص قسم کی موشک کی خوشبو جو ہے وہ آئے گی اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا ہی میں اللہ کے نزدیک اس روزے دار کی بھو کی قدر موشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے اور اس کا تعلق باب محبت سے ہے جس کو کسی سے محبت تعلق ہو جاتا ہے تو اس کی ہاری چیز جو ہے وہ ہزار خوشبووں سے بہتر ہوا کرتی ہے اور دوسرا یہ کہ مقصود اس میں روزے دار کا کمال توقع تقرب ہے کہ بمنزلہ محبوب کے بن جاتا ہے حق تعالی شانہو کی محبوب ترین عبادتوں میں سے یہ روزہ ہے اسی وجہ سے ارشاد باری ہے ہر نیک عمل کا بدلہ ملائکہ دیتے ہیں مگر روزے کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے ہے اللہ جللہ شانہو ہمیں روزے کی قدر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب میں ایک حدیث دعا کی سناتا ہوں یہ انتہائی قیمتی قیمتی روایت ہے جو میں سنانے لگا ہوں نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت یوں پڑا رضی تو باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ تو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بشارت سنا رہے ہیں وہ توجہ سے سن لے ہیں آپ نے جو بندہ یہ پڑے گا تو میں گارنٹی دیتا ہوں میں زامن ہوں کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کروں گا میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں اس دعا کو ہر صبح کو پڑھنے کا معمول بنائیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالم